اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج سنڈے کا دن خوشبار آپ سب کے لیے علامہ اکبار اوپن یونیورسٹری اور کوڈ 1424 انگلیش کا جو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج مشکل نہیں ہوگا کیونکہ آج رجوال ٹی وی چینل پہ آگیا ہے اس کا فائنل گیس پیپر اگر آپ نے ایڈیویشن بیجا ہے آٹم 2023 میں اور آپ پہ ایگزیم ہیں اپرل 2024 میں تو آپ کو جو 1424 کا فائنل پیپر آنا ہے یہ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو دو باتی آج میں یہ سمجھانے سے پہلے آپ کو کروں گا جو بہت ضروری ہے جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات میرے جو فائنل گیس پیپر اب سٹارڈ ہو چکے ہیں ہر سمیسٹر میں وہی لگتے ہیں تو اگر آپ میری ویڈیو نیو ویورز دیکھ رہے ہیں تو فوراں سے پہلے میرے چینل راجوال ٹی وی کو کریں سبسکرائب تاکہ جو بھی ویڈیو آئے 1429,14,31,14,24 باقی جتنے بھی کورز ہیں بھی یہ کہ علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی کے تو سب سے پہلے ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچے دوسری بات یہ جو آپ کو میں کوسٹن بتانے لگا ہوں یہ جس میں نے سارے کوسٹن دیکھیں ہیں میں تھوڑا تھوڑا ان کا آپ کو آئیڈیا بتاؤں گا اگر یہی سوالوں کے جواب آسان پی ڈی ایف فائل میں آپ کو چاہیے ہوں تو آپ میرے نمبر پہ مجھ سے ورس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں 03247225789 تو آپ کو پی ڈی ایف فارم میں بھی مل جائیں گے کیونکہ یہ پی ڈی ایف فارم جو ان سوالوں کے جوابات ہیں علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی کے سر ہیں ان کے پاس ہے میں ان سے منگوا کر آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی اور جب میں بچوں کو پی ڈی ایف سنڈ کرتا ہوں تو بات میں سوال کرتے ہیں کہ سار جی ان میں سے پیپر آئے گا تو اب بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایف میں آپ کو سنڈ کروں گا ان سوالوں کے جوابات اسی میں سے ہی پیپر آئے گا جی ہاں اسی میں سے ہی پیپر آئے گا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ جو ڈیلی کے میری ویڈیو آ رہی ہے اور ہاں ان سارے ٹاپکس پہ میں علیہ دا علیہ دا ویڈیو بھی بنانے والا ہوں اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے چینل راجوال ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور مجھ سے پی ڈی ایف میں بھی آمگوا سکتے ہیں سب سے پہلا قویسٹن ہے چولہ چوبیس کا سینٹنس ویڈ ایفیکٹس آپ کو پانچ یا دس سینٹنس دیے جائیں گے اور لکھا ہوگا وہاں پہ سینٹنس رائٹ ڈاؤن دا سینٹنس ویڈ ایفیکٹس آپ نے ان کے ایفیکٹس آگے لکھنے ہیں تو ان کے جو جوابات ایفیکٹس کے ہیں وہ پی ڈی ایف میں میرے پاس موجود ہیں تو جب آپ مجھ سے رابطہ کریں گے مجھ سے مگوائیں گے تو آپ کی تیاری وہاں سے ہو جائے گی ایسے اور پیرا گراف کیونکہ یہ جو چودہ چوبیس ہے یہ ٹوٹل سیلف رائٹنگ ہے اس میں ایسے اور پیرا گراف اپلیکیشنز لیٹرز یہ لازمی آنے ہیں تو ایسے جو ہیں تین بڑے فیمس ہیں جو ہر بار آ رہے ہیں مائی ایم ان لائف آ رہے ہیں مائی ڈیلی روٹین آ رہا ہے پلوشن آ رہا ہے تو پلوشن کی ٹائپس بھی آ رہی ہیں پویرٹی بھی آ رہے ہیں تو مائی ڈیلی روٹین اور پلوشن اور مائی ایم ان لائف جو ہے اس کو میں نے ٹاپ پر رکھا ہے کیونکہ زیادہ تار جو ہے یہ آ رہا ہے علامہ اقبال اپنی انیورسٹری کے اگزیمز میں کریں فرض کریں یہاں پہ آئے گا سپوز ٹو بھی ایک پرنسپل کو ایک پرنسپل کو ایک پرنسپل کو ایک پرنسپل کی ضرورت ہے آپ نے اپنی کوالیفیکیشن آپ نے اپنا ایکسپیرینس یہ ساری چیزیں آپ نے سی وی بنانی ہے وہاں پہ سی وی کی ٹائپ آپ نے وہاں پہ ایک فرم بنانا ہے اس کے بعد باری آ جائے گی فارمل اینٹ انفارمل لیٹرز فارمل لیٹرز کون سے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ فارمل لیٹرز وہ ہوتے ہیں جو ہم ای میل سیند کرتے ہیں ہم جو ہے سوفٹ کوپی میں کسی کو سیند کرتے ہیں کوئی میسیز سیند کرتے ہیں جو زیادہ تر کامپنیز میں فیکٹیز میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایک دوسرے کو ای میلز بھیجی جاتی ہیں ان فارمل لیٹرز کون سے ہوتے ہیں ان فارمل لیٹرز وہ ہوتے ہیں جو ہم نائن تین تھ فرس یر سیکنڈ یر سے پڑھتے آ رہے ہیں write a letter to your father to asking him about your study write a letter to your friend to spend his holidays in your home in your village یعنی کہ وہ والے خط جو ہم لکھتے آ رہے ہیں ان کو ان فارمل لیٹرز بولتے ہیں تو یہ بھی میرے پی ڈی ایف جو میرے پاس موجود ہے اس کے اندر سارے بڑے آسان سیمپل بلکھے ہوئے آپ کو فوراں یاد ہو جائیں گے آپ کو بک بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پی ڈی ایف سے ہی تیاری کا سکتے ہیں چلیے نیکس کوسٹن ہے جی cause and effect یہ question سارے questions کا فادر ہے اور یہ آنا ہی آنا ہے آنے تو یہ بھی ہیں لیکن یہ آنا ہی آنا ہے cause and effect cause کا مطلب ہوتا ہے وجہ وجہ اور effect کا مطلب ہوتا ہے اثر اثرات تو آپ کو دو تین paragraph دیے جائیں گے مضمون کی شکل میں اور وہ questioner آپ سے پوچھے گا کہ write down this paragraph on cause and effects define کہ آپ نے اس paragraph کو cause اور effect یعنی اس کی وجہ بتانی ہے اور اس کا اثر بتانی ہے for example pollution ہے آپ نے pollution کی وجہ بتانی ہے کہ pollution کیوں ہو رہی ہے definitely پانی کی pollution ہے گندہ پانی ڈی ایفرکٹیوں کا آ رہا ہے ہوائی pollution ہے چمنیوں کا دھویں بھٹوں کا دھویں گاریوں کا دھویں ہوا کی air pollution آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے pollution کے اثرات بھی بتانے ہیں کہ اس سے کیا اثرات ہوتی ہے اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے گھروں میں دھویں آتا ہے بچوں کو کھانسی لگتی ہے بڑوں کو کھانسی لگتی ہے پھپروں کی بیماریاں آتی ہے تو آپ نے اثرات بتانے ہیں اسی طرح ایک ٹریفک پرابرمز ہے ٹریفک پرابرمز کی آپ نے وجہ بتانی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بائک سگاریاں دے کے روڈز کے اوپر لا دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے روڈز کو یوز کیسے کرنا ہے ہم نے کٹس کو یوز کیسے کرنا ہے اور ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتے تو وہ ٹریفک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو میڈیا اینڈ ایٹس ایمپیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ آج کال الیکشنز کا دور ہے اور ویسے بھی ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے میڈیا ہے تو میڈیا کے ایمپیکٹس کیا ہیں یہ نیگٹیب کیسے ہوتے ہیں پوزیٹیب کیسے ہوتے ہیں اس کے اپنے کاز اور ایفیکٹ بتانے ہیں یہ ساری چیزیں جو پیڈیا میرے پاس موجود ہے جو میں نے منگوانا ہے اس میں ہیں یہ وہاں سے ہی میں نے لینے اور وہ گیس پیپر فائنل گیس پیپر ہے تو میرا یہ نمبر لکھا ہوا ہے 03247225789 رابطہ کریں مجھ سے مجھے پتہ ہے چودہ چوبیس والے پریشان ہیں پیپر کہاں سے آگا پیٹرن کیسا ہے یہ پیٹرن ہوگا ایسے پیپر آنا ہے اس کے بعد ہے جی question for interview کہ آپ انٹرویو کے لئے جاتے ہیں آپ سے question پوچھا جاتا ہے تو وہ کیسا question ہوگا وہ کیسے question ہوگے وہ کیسے ہوتے ہیں what is your name what is your father name where do you live which is your favorite subject ٹھیک ہے مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں questioner جو ہے آپ نے وہاں سے 10 سے 12 ایسے فکریں لکھ رہے ہیں جن میں یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں اس کے بعد ہے یہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں بلکہ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی اگر آپ میرے چینل راجوال ٹی وی سبسکرائب کریں گے ابھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی اس پہ ساری کی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں فیکٹ اینڈ اپینین کی جو ویڈیو ہے وہ بھی پڑی ہوئے فیکٹ ہوتا ہے حقیقت اپینین ہوتی ہے رائے تکا لگانا تو کچھ فکریں ہوتے ہیں ان کو فیکٹ بھی لکھنا ہوتا ہے اور اپینین بھی لکھنا ہوتا ہے بڑے سیمپل ہیں یہ بھی آپ کو مل جائیں گے وہ پیڈیا فارم میں اور اگر آپ میرے چینل راجوال ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو وہاں پر بھی یہ ویڈیو مل جائے گی اس کے بعد کمپیر اینڈ کنٹراس ہے یہ پندرہ نمبر کا سب سے بڑا آپ کو سوال آنا ہے کمپیر اینڈ کنٹراس وہاں پہ لکھا ہوگا کمپیر اینڈ کنٹراس بیٹوین ویلج لائف اینڈ اربن لائف یعنی کہ دہاتی زندگی اور شہری زندگی کے درمیان آپ نے موازنہ کرنا ہے یعنی کہ مضمون لکھنا ہے اس کے بعد لکھا ہوگا کمپیر اینڈ کنٹراس بیٹوین پرائیوٹ سکول اینڈ گورنمنٹ سکول یعنی کہ آپ نے پرائیوٹ سکول اور گورنمنٹ سکول کے درمیان ایک مقالمہ لکھنا ہے اس کے علاوہ کوششن آسکتا ہے کمپیر اینڈ کنٹراس بیٹوین ہسٹل لائف اینڈ گھلو لائف یعنی کہ ہوم لائف تو آپ نے یہ بھی لکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ڈائی لاغ the most important things is ڈائی لاغ ڈائی لاغ آسکتا ہے کہاں پہ آسکتا ہے ڈیموکریسی پہ آسکتا ہے آج کل الیکشنز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ رائزنگ پرائیسز پہ آسکتا ہے کہ آج کل جو قیمتیں بھار رہی ہیں پیٹرل کی بھار رہی ہے ڈینزل کی بن رہی ہے چینی گھی ہم جو بھی ضروریاتی زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں رائزنگ پرائیسز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ونٹر سیزن آگیا ہے ہالیڈیز آگیا ہے الیکشنز آگیا ہے یہ کرنٹ افیرز پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے اس کے پاس جوب اپلیکیشن is the most important thing another is also جوب اپلیکیشن جوب اپلیکیشن آپ کو آئے گی کہ آپ نے آپ نے ایک اخبار پہ اشتہار دیکھا ہے انہوں نے آپ کو کہا کہ willing person are join for our company and factory and college and universities جو بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے اپلیکیشن لکھنی ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں ان کو بتانی ہیں اور یہ سارے concepts آپ نے clear کرنے ہیں اب رہی end والی سب سے important بات میرا راجوال ٹی وی چینل الحمدللہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ all of the world صرف علامہ اقبال open university کا سب سے best channel جو آپ کو بالکل صحیح true اور بالکل authentic final guest papers provide کرتا ہے تو جتنے بھی پیچھے guest papers دائیں میرے لگے ہیں کراچی سے کشمیر تک بچے الحمدللہ مجھے دعائیں دیتے ہیں تو دو کام لازمی کریے گا سب سے پہلا کام میرے چینل کو subscribe کریں آپ کو free میں اتنا knowledge ملے گا guest papers ملیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے دوسرا اس 14-24 اگر آپ کو format چاہیے پی ڈی ایب میں یہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے میں نے دو دفعہ repeat بھی کر دیا ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں ورساپ پہ اور آپ کو پی ڈی ایب فور میں یہ سارے سوالوں کے جوابات بھی مل سکتے ہیں اور اپنے assignment بھی clear کریں اور اپرل میں exams بھی دیں میرے ساتھ رابطے میں مل رہیے پاکستان زندہ بات